بچانبے دشمنب ایک فیزدی آبادی کو پہلے ٹیکہ لگانے بالا ہمارچر پردیش دیش میں نمبر بھن ہمارچر پردیش نے کرونا بیکسن لگانے میں لمبی چھلانگ لگائی ہے بچانبے دشمنب ایک فیزدی آبادی کو بیکسنیشن کرنے کے بعد ہمارچر پردیش دیش کے تمام راجعوں میں پہلے اسطحان پر بنا ہوا ہے پچپن دشمنب دو دو لاکھ آبادی میں سے باون لاکھ پچاس ہزار پانسو پانچ لوگوں کو کورونا وائرس سے بچانبی لی پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے تیہتر فیزدی ٹیکہ کرن کے ساتھ اتراکھن دوسرے سطحان پر ہے کئی راجعے ریڈ زون میں ہیں دیس کے آٹھ راجعے ایسے ہیں جہاں پچاس فیزدی آبادی بھی ویکسنیٹ نہیں ہوئی ہے پراکردک آبدہ سے ہوئی تھی کنور جلے کے نگلسری کے پاس پہاڑ ٹوٹنے سے اٹھائیس لوگوں کی موت ہمارچر پردیش کے کنور جلے کے نگلسری کے پاس پہاڑ ٹوٹنے سے اٹھائیس لوگوں کی موت پراکردک آبدہ سے ہوئی تھی اس کے لیے مانوی ایک کالن ذمہ دار نہیں ہے یہ کھلاسہ گھٹنا ستھلکہ سربے کر لوٹے بھو بیگیانکوں کی ریپورٹ سے ہوا ہے نگلسری تھاچ نالے میں اب کسی بھی طرح کی کوئی بلاسٹنگ نہیں کی جائے گی نیشنل ہائیوے پراکردکرن تھاچ نالے میں بھوز کھلن بالے سنبھابت ستھلک پر بینا بلاسٹ کے ایک خطرناک ستھلوں کو گرائے گا لگتار پانی ناری سے اس کے لیے پراکردک ڈرینے سسٹم بھی بنائے گا جلہ پرشاش نے نیشنل ہائیوے پراکردکرن کو بھو بیگیانکوں کی سربے ریپورٹ ملنے کے باند ترنت اس کے دشنردیش جاری کر دی ہیں جیوے پوسٹ کورڈ 817 کا ٹائپنگ ٹیسٹ ستھاگت ہمارچ لکدش کرمچاری چین آئیوگ نے جونئر آفیس اسسٹن پوسٹ کورڈ 817 کی ٹنکن پرکشہ ستھاگت کر دی ہے ستائیس اگست سے پانچ ستمبر کے جن ابھیارتھیوں کی پرکشہ آئیوگ کے کاریالے میں ہونی تھی اب اس نردھائت شیڈیوٹ کے انصار نہیں ہوگی ہائی کورڈ کے آدیشوں کے بعد آئیوگ نے ان ٹنکن پرکشہ کو اگامی آدیشوں تک ستھاگت کر دیا ہے بہی ستائیس اگست کو ہونے والی اس پرکشہ کے لیے پردیش بھر سے ابھیارتھی گروبار کو ہی ہمیر پر پہنچ گئے اسے ابھیارتھیوں کو نراشہ ہاتھ لگی ہے آئیوگ کے سچپ ڈاکٹر جیتندر کمبر نے کہا کہ ماملہ کورڈ میں جانے کے بعد ہائی کورڈ کے آدیش انصار یہ پرکشہ شیڈیوٹ ستھاگت کیا گیا ہے جنگلوں میں لوٹنے لگے گھومنتو گجر ایک مہینے بعد مبیشیوں سن پہنچیں گے اپنے ٹھکانے ان دنوں گریٹر سرمور کے جنگلوں میں لگتار بارش کے چلتے ہلکی ٹھنڈ شروع ہونے کے بعد گجر سمودائے کے لوگ جلہ کے پونٹا دون دھارتی دھار اور گینی گھاڑ آدھی گرم اور میدانی علاقوں کے پرواز پر نکل چکے ہیں گریپارک شیطر کے انترگت آنے والے نہرہ دھار چودھار اور شلائے کے پہاڑی جنگلوں میں سردیوں سے اپریل مہینے میں اکت سمودائے کے لوگ اپنی بھینس گائے بکری اور بیل آدھی مویشیوں کے ساتھ گرمیاں بیتانے پہنچتے ہیں اپنے مویشیوں کے ساتھ پیدر گنطبے تک پہنچنے میں انہیں قریب ایک مہینے کا سمیلگ جاتا ہے فارم ایسی کیمسٹ کے دکانوں میں آنیوارے ہوں گے سی سی ٹی وی کیمرے اپنے مویشیوں کے دوائیوں کی بکری کو روکنے کے لیے راستوے بال ادھیکار سرنگشن آئیو کے دشہ نردشوں کے انوصار نرشہ مکت بھارت کے لکشے کو ساکار کرنے کے لیے فارم ایسی کیمسٹ کے دکانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے ستھاپیت کرنے انیوارے ہوں گے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور تازہ خبروں کی نوٹیفکیشن پانے کے لیے پریس کریں بیل آئیکن کو تین بڑھ پنچ رکھی سڑک پر خجورنوں کے پاس بارش سے گرا سکول کا دنگا بھون کو خطرہ تین بڑھ پنچ رکھی سڑک پر خجورنوں میں سکول کا دنگا گر جانے سے سڑک کافی سمیں تک عبرد رہی دنگے کے گر جانے سے راج کی مادمک ودیالے خجورنوں کے بھون کو خطرہ بنا ہوا ہے اگر شگر دنگے کا نرمان نہیں کیا گیا تو سکول بھون گر سکتا ہے اور لاکھوں روپے کی سمپتی کو نقصان ہو سکتا ہے سکول کے مکھے دھی اپنے کہا ہے کہ یہ حادثہ صبح کے سمیں ہوا اور گنیوت یہ رہی کہ یہاں سے کوئی رہگیر نہیں گزر رہا تھا انہیں تھا جانے نقصان بھی ہو سکتا تھا اس وشے میں لگوک دو برش پہلے بھی بھاہ کو افکت کروایا جا چکا ہے خیماتر سرکار پھر لے گی ایک ہزار کروڑ روپے کا کرز خیماتر پردیس سرکار ایک ہزار کروڑ روپے کا کرز پھر لینے جا رہی ہے راج سرکار کے بد بھاگ نے اس کی انسوچنا جاری کر دی ہے یہ رینڈ راجی وی بکاسکاروں کے نام پر لیا جا رہا ہے اترکت مکہ سچی بیت پرو سکسیڈا نے اس کے لیے دو الگ الگ انسوچنائیں جاری کی ہیں ان زجو جنہوں کے انصار پانسو کرو روپے کا قرض آگامی دس سال کے لئے دیا جا رہا ہے جبکہ پانسو کرو روپے کا دوسرا رنڈ گیارہ برش کے ابھی کے لئے لیے جا رہی ہے کلو جلے کی کائس پنچائت کے پورو پرد餐 دمپتے کے ساتھ ہی مارپیٹ کے بیروض میں لوگوں کا فوٹ پڑا گ gamma ایس پی آفیس کے اندر جانے کے لئے پولیس نے کچھ لوگوں کو ہی اندر جانے کی اجازت دی اسے لوگ بھڑ گئے اور جبردستی اندر جانے کی کوشش کی پولیس اور لوگوں کے بیچ دھکا مکی بھی ہوئی ایس پی کے اور سے ملے آس واشن کے بعد ہی روگوانے سیو کے دام گرنے کے بعد باغوانوں نے روک دیا تڑان سیو کے دام گرنے کے بعد باغوانوں نے تڑان روک دیا ہے منڈیوں میں سیو کی آمد کم ہو گئی ہے گروبار کو بھی سیو کے داموں میں گرابت جاری رہی باغوانوں کے ماتھے پر چنتا کی لکی رہے ہیں کلو جیلے میں ایک ستہ مہی سیو کی آمد میں تیس فیزی تک کی کمی آئی ہے دو دن میں سیو کے دام دس روپے تک گر گئے اب روائل سیو چاس روپے پرتکیلو رہ گیا ہے یہ دن پہلے ساٹھ روپے پرتکیلو بگ رہا تھا چھوٹے سائز کا سیو دو تیس روپے بگ رہا ہے گروبار کو بھی سولن کی منڈیوں میں سیو تین سو سے سترہ سو روپے بگ رہا ہے موکھے منتری جارام شاکور رہے ہیں منڈی جلہ کے بھدروٹا میں پول ٹیکنیکل کالیج کھولنے کی کی گھوشنا موکھے منتری جارام شاکور رہے ہیں منڈی جلہ میں سرکا گھاڑ بیدھان سباکشتر میں بھدروٹا کشتر کے گونٹا میں ایک بڑی جن سبا کو سمبودت کرتے ہوئے اپتہ حصیل بھدروٹا میں پول ٹیکنیک کالیج کھولنے اور پراسمنٹ سواستے کے اندر جمنی گو سامدائک سواستے کے اندر میں ستارونک کرنے کی گھوشنا کی انہوں نے اپدہ سیل بھدروٹا کے دھوپی میں سیمت کاریالے بھون کھولنے اور گونٹا میں ہیلی پیٹ کی نرمانگی بھی گھوشنا کی مکھے مندری نے کہا کہ کووڑن نائنٹین میں ہماری نیب بشو کی آردھکی پر ببریت پر بھاب ڈالا ہے اور ہمارا دیش اور راج بھی اسے اچھوٹا نہیں رہا ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منطری نرندر مہدی کے سنیبت اور دکش پریاسوں سے کرونا وائرس کے پرسار کو روکنے میں مدد ملی فلحال کے لیے بس اتنا ہی اور وڑی خبروں کے لیے بنے رہنی سپر بھارت کے ساتھ